اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں خیریہ سے اچھا آج ہم بنائیں گے پاکستان کا فلیک جس پہ ہم انیورسلی لکھیں گے پاکستان کا پرچم بنائیں گے ٹھیک ہے یہ سیونٹی فائیو انیورسلی ہے پاکستان کی جشن ازادی مبارک تو سب سے پہلے ہم نے کیک کو پلسٹر کر لیا کریم سک کے ساتھ کوٹنگ تو اب ہم نے کریم کو میلٹ کر لیا کریم کو پیپن بنائی ہے تو یہ کریم دیکھیں آپ نے میلٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے کریم میں ہم دھوڑ ڈال دیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ صحیح ٹھنڈر دھوڑ ڈالیں گے تو کریم کی جو چھکنس ہے وہ برقرار رہے گی ایک تو وہ کریم خراب نہیں ہوگی تو دوسرا وہ جب آپ میلٹ کر کے ڈالیں گے اسے تو اس میں فنکشن آئے گی ٹھیک ہے جی تو اس طرح جو لوگ نئے ہیں یوٹیوب پہ پلیس وہ چینل کو سکرائب کیجئے گا اور جو فیس بک دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ریکویٹس ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہمارے پیج بھی زیادہ لوگ آ سکیں ٹھیک ہے جی تو ای ہوپ کہ آپ کو یہ کام ہمارا پسند آ رہا ہوگا پیپن بنانے کا کئی دوست طریقہ پوچھتے ہیں تو اس طرح سے ہم پیپن بناتے ہیں اچھا اسی کریم کو ہم نے گرین کلر کے ساتھ سیٹ کی ہے تاکہ وہ گرین کلر صحیح واضح نظر آ سکے سب سے پہلے میں نے اوپر گرین کلر کی جو کریم تھی وہ نائف کے ساتھ سے تو اسی سیدھی کر لیا ہے ٹھیک ہے جی تو اسی کو یہ دیکھیں کریم کو اچھی طرح سے ذرا سیٹ کرنے کے بعد جو پیپن میں کریم ہم نے ڈالی ہے وہ اس کے سیڈ پہ ہم اور تاکہ وہ فنکشن برقرار رہے اس کی ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا فیس بک پہ ہم نے وڈس اپ کا نمبر دیا ہوا ہے جو دوست کسی بھی چیز کے مطلق پوچھنا چاہیں جو کہ اس کام کا مطلق ہو ساری ہے ہم نے فونڈن کا چانس تارہ ریڈی کیا ہوا ہے یہ ہے سٹار اس اب اس کا جو پاکستان ہے اس کا میرے پاس کٹر نہیں تھا تو میں نے کیا کیا ہے کہ اس کو نائف کے ساتھ کٹنگ کی ہے پاکستان کی جو نیچے ہم فلیک کے نیچے والے اسے میں لگائیں گے بہت سے دوست ہو سکتا ہے کہ اس کی کٹنگ نہ جانتے ہوں کیونکہ آج کل وہ کٹر چلے ہوئے ہیں زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو کٹر کے ساتھ ہی کٹنگ کرتے ہیں یہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے لیکن جب انسان کچھ بھی کرتا ہے تو وہ آ ہی جاتا ہے یہ میں اس کی کٹنگ کر رہا ہوں جو جو ورلڈ اس پر لگیں گے جیسے کہ پاکستان کے پی اے کے آئی ایس ٹی اے این تو یہ سب سے پہلے اچھا وائ ٹھیک ہے اس کی کٹنگ کچھ اس طرح سے ہوگی اس سارے جتنے بھی اے ٹو زیڈ ہے پہلے تو ہم یہ اسی کے ساتھ نائف کے ساتھ ہی کٹنگ کرتے تھے لیکن وقت کا جیسے جیسے چیزوں میں آسانی آرہی آج کل وہ کٹر آگئے ہیں تو وہ کوئی بھی کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو پہلے دور میں یعنی آج سے دس سال پیچھے چلے جائیں دس سے بارہ سال پیچھے تو وہاں پہ جو پرانے استاد تھے وہ اسی طرح یہ کام کرتے تھے ٹھیک ہے جی ویڈوٹ کٹر نائف کی ساری مدد سے یہ کام کی جاتے تھے میرا خیال ہے یہ چند دوستوں میں شاید فرسٹن دیکھی ہوں یہ چیزیں ہمارے کام پسند آیا ہوگا تو آپ لوگ سے پھر ریکویسٹ ہے پلیس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمینٹس لازمی کیجئے گا یہ جو آج آپ نے نئی چیز دیکھی ہے اس کے مطلق بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا کمینٹس پلیس کیجئے گا اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ اچھی بھی ہیں یا نہیں تاکہ اگر اس میں کوئی کمی پیچھی ہے تو ہم اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں thank you so much for watching last month پاکستان کے نیشنل ڈیو پر سب کو مبارک بات سب آپ کو پسند آئے گا thank you so much چیزں